اسلام علیکم سلمان ٹھٹس این فارمنگ ویلکم آج جانوروں کے لیے پٹی لیے مکعی کی تو بہت ضروری ہے کہ جب جانور رکھے ہیں جس میں گائے بینسے بھی آپ نے رکھے ہوئی ہیں بکرے وغیرہ بھی رکھے ہوئی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ فصل بھی ہونی چاہیے تو اس طرح کے پٹی اگر آ کے پاس ہے تو ایکسپینس ذرا کام ہو جاتے ہیں اور خالص خوراک بھی مل جاتی ہے یہ واجد کا مال ہے سارا بکرے بکریاں اور اچھا دیسی مال ہے اس کا آج پورا ریویو کرتے ہیں اور ہر بکرے اور بکری کا ریویو کرتے ہیں ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور واجد بھی میکہ موجود ہے واجد کا بھی انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں ایک یہ بکری ہے اور یہ ریویو ہے یہ بھی واجد کا امال ہے یہ ملک ہے ملک بھی دری ہے اسلام علیکم واجد بھائی ٹھٹا کیا تبیدہ چی آپ کی واجد بھائی یہ میرا چینل ہے سلمان ٹیٹرز کا میں اپنے فارم کی بناتا ہوں اور آج آپ کے مال کی بنایں گے تو اپنے مال کی ہمیں بتائیں کہ کون کون سے آپ کے پاس نسل ہے اور یہ کتنا دودھ دیتی ہیں اور کیا کھلاتے پلاتے ہیں آپ ان کو اور ماشاءاللہ کافی بچے آپ نے لی ہوئے ہیں اور ایک فارم کی میں کہتا ہوں کہ جو ترقی کا راز ہے نا وہ یہ ہی ہے کہ آپ کے فارم میں افضائش نسل ہونی چاہیے یہ بہت پیاری نسل ہے ماشاءاللہ خاص نسل ہے اور یہ ہے یہ کیا کہتے ہیں جیسی نسل ہے اور یہ بربری نسل ہے کان لمبے ہیں اور اچھی ہٹ پیر میں ہیں اور اس کے بچے کون کون سے ہیں اچھا ایک وہ بچہ ہے یہ کالا بڑا والا ہے ماشاءاللہ بڑا والا ہے اسے مکہ چینی بھی ہیں امرت صریح بھی ہیں بیترہ بھی ہیں بھی ہے مکس مال ہے مکس ہے لیکن سارے دیسی ہیں اچھا واجب بھائی ان کو آپ کھانے پینے میں کیا دیتے ہیں تو چرائی بہت اچھی کرتے ہیں تو چرائی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے چرائی سے جانور صحت مد دینتے ہیں اچھا اور چرائی کے ساتھ ساتھ اور کھانے پینے کے یہی جو آپ پیلیاں سے ہی کھانا چارہ سارا بنا کے دیتے ہیں اچھا ہرا ہرا ان کے لیے بہت بہتر ہے اور درختوں کے پتے ہوتے ہیں یہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں وہ بھی کار چھاڑ کے دیتے ہیں آپ اچھا اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا ہرا اس کے علاوہ خوشک میں کیا دیتے ہیں جیسے چوکر ہو گیا چینے کی سوڑی ہو گئی اور اس کے اچھا اچھا زیادہ تر آپ چرائی کراتے ہیں بہت اچھی بات ہے چرائی کراتے ہیں اسے خرچہ بھی نہیں ہو رہا ان کا اور ساتھ میں یہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ماشاء اللہ ان کے دیر سارے بچے انہوں نے لیے ہیں اور یہ ان کے عید پہ بھی اچھے بگ جاتے ہیں اور یہ ویسے بھی اگر کبھی قربانی کرنی ہے اور صدقہ خرات کرنا ہو تو اس پہ بھی لگ جاتے ہیں اور لوگ بھی ان سے لے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا منافع بخش کام ہے جس کے اندر صرف یہ چرائی کرتے ہیں چرائی کے لیے جگہ ہونے چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ چرائی کے لیے جگہ ہونے چاہیے اب بارشیں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب میرے خیال سے ایک ہفتے تک اور گرینری ہو جائے گی چرائی بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چرائی سے جانور خوش بھی رہتا ہے صحت مند بھی رہتا ہے بیماریوں سے دور بھی رہتا ہے تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا خیال ضروری ہے اس کے علاوہ میں ان سے پتہ بات کی ہے تو یہ مسالہ بھی دیتے ہیں جیسے مسالہ آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے بھی حلدی کالی مرچ اور سفید زیرہ اس کے علاوہ نمک اور ہری مرچ ادرک لسن سونڈ تھی اس کے علاوہ کالی مرچ اپتا ہے کالا نمک اس کے علاوہ اجوائن اور پھکی بزار سے مل جاتی وہ بھی لے رکے ڈال لیں وہ آپ نے پندرہ دن بعد لازم لازم ان کو دینی ہے ہر ایک کو اس سے ان کے حازمہ بھی ٹھیک رہے گا اور